بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھار آپ علمی بیٹھیں ڈاکٹر زاکر نائک کی تقریب میں انگولی ہو گئی ہے اس میں دو سے چار پیریں جو کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک کو چینلز نے کیا سے کیا بنا دیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے یشمہ گل صاحبہ کا موقف آگیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کدھ ایک موقف دیا ہے کہ اسلام آباد میں اسٹیج چھوڑنے کی اصل بجا کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ پاروک سمتار پر جو کیمرہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک کی تقریب میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے علاوہ یہ ایک لڑکی کا سوال تھا ڈاکٹر زاکر نائک سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لوڈڈ سی ویڈیو ہونے والی ہے سب سے پہلے چینلز کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں گے ساتھا جنبی ضرور بجا کی گئے تھا تو شروع ہم کریں گے جو نیوز چینلز کے جانے کے ایک چیز رپورٹ کی جارہی ہے پاروک سمتار پر جرہ آباد میں آتے ہیں جو نیوز چینلز پر ایک چیز رپورٹ کی جارہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے پروگرام میں ایک ہندو مسلمان ہو گیا اب اس لڑکے نے خود پوشٹ کی آئے لنکڈین پر کہ صاحب مجھ سے جو سمجھا جا رہا تھا یا میرے سے جو چیزیں اس وقت منصوب کی جارہی ہیں وہ بے بریاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے جو پورا واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سامنے تمام سر چیزیں رکھتے ہیں محمد انشاءال یوسف نامی اس نوجوان نے سوال کیا تھا داکٹر زاکر نائک سے کہ کہا جاتا ہے کہ عفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے تو جو بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیا کافر ہو جاتا ہے سوال آپ نے سمجھ لیا ہے ساتھ ہی اس نوجوان نے بتایا کہ وہ اسکول کے زمانے سے ایک لا دین کے زندگی گزار رہا ہے اور اس نے بہت کوشش کی کہ کوئی نماز پڑھے اور اس کے بہت سے دوست بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو کیا کوئی شخص نماز پڑھے بغیر خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا نہیں جس کے جواب میں ڈاکٹر زاکر نائب نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ مسلمان ہونے کی دو شرائط ہیں ایک کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں البتہ ایک باعمل مسلمان ہوتا ہے باعمل سے مرات کی یعنی کہ وہ پریکٹس کرے اسلام کی وہ روزے رکھے وہ نماز پڑھے اور جو کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرے اور ایک ہوتا ہے بے عمل انہوں نے پھر وزاد کی وزاد یہ کی کہ اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہو اور اس کو غلط بھی سمجھتا ہو تو وہ بے عمل مسلمان کہلائے گا اسی طرح ایک مسلمان اگرچہ نماز نہ پڑھتا ہو اسے غلط بھی سمجھتا ہو لیکن وہ نماز کا انکار نہ کرتا ہو تو مسلمان کی ہے یعنی کوئی بھی شخص اگر نماز سے انکار نہیں کرتا اور نماز نہیں پڑھتا وہ بے عمل مسلمان ضرور ہے یہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بتایا اور اس کے علاوہ نوجوان کے بازے سوال کے باوجود کئی پوسٹ میں اس کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہوا کچھ یوں کہ لنگڈین پر ایک پوسٹ میں محمد انشاءال یوسف نے واضح کیا یہ وہی نوجوان ہے جس نے سوال پوچھا تھا کہ میرے بارے میں سوشل میڈیا پر ہر طرف بھوٹی خبر لئیے کہ میں نے اسلام قبول کر دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ راکٹر زاکر نائک واقعی ایک بہترین مسلم مبلغ اور عالم ہیں اور ان کی کوچشوں سے لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے یہ وہ خود بھی اقرار کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مختلف تقاریم میں نوجوان کہتے ہیں کہ ان خبروں کا عنوان ہونا چاہیے ایک بے عمل مسلمان اسلام کی طرف لوٹ آیا لیکن عنوان کیا ہے نہیں ہے وہ نوجوان خود بتا رہے ہیں ان کا نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ محمد انشاءالیوسف یہ نہیں کہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا یہاں تک کہ کچھ نیوز چینل مجھے سابق ہندو وغیرہ کہہ رہے ہیں یہ انشاءالیوسف آپ کہنا ہے نوجوان باسے کرتے ہیں کہ الحمدللہ میں پیدائشی طور پر مسلمان ہوں لیکن میں نے ایک بار پھر ڈاکٹر زاکر نائی کے ساتھ کراچی نے اپنی آج کی تقریر یعنی وہ جس تقریر کا حوالہ دیتے میں بات کر رہے ہیں یہ اس نور کی پوستیں اس میں کلمہ شہادت کہا اور کلمہ کلمہ سے پہلے انہوں نے مزید کہا کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان پہلے ہی کئی بار کلمہ شہادت کہہ سکتے ہیں نوجوان نے دور آیا کہ میرا سوال صرف یہ تھا کیا کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے اگر میں صحیح قریقہ سے نماز نہیں پڑھتا تو کیا میں مسلمان ہوں یا پھر ملحد پوست میں انہوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں انشاءاللہ میں اپنی باقی زندگی میں مرتے دم تک اچھا بامل مسلمان بننے کی کوشش کروں گا یہ ہم تب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ساتھ ہی انہوں نے درخواست کی کہ براہ مہربانی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوبارہ پوست کریں کیونکہ میڈیا ایسے غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے یہ تمام تر صورتحال ہے ایک یہ واقعہ ہو گیا اور دوسرا واقعہ جو فاروق سنتار پر کیمرہ آیا آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر لیکن نائک ایک بات کرتے ہیں کہ عراشی والمتشی کنہار کے رشبت لینے والا رشبت لینے والا اور پھر یہ جہنم میں جائیں گے پھر جو کیمرہ آتا ہے ڈاکٹر فاروق سنتار پر اور اتنے میں کچھ ایسی جیز ڈاکٹر زاکر نائک محسوس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ عجیب سی چیز ہو رہی ہے غیر معمولی چیز ہو رہی ہے ساید کوئی مسکر آ رہے تھے لوگ کیونکہ جیسے ہی ڈاکٹر زاکر نائک کی بات کرتے ہیں رشبت لینے والا رشبت دینے والا اور اس دوران کو کہتے ہیں انٹل ان انلیس آپ کا کوئی ذاتی رائن نہ ہو تو آپ کو وہ یعنی یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے تو کیمرہ آتا ہے فاروق سنتار بھائی ایسے کرتے ہیں ایسے اپنی آنکھوں کو باقاعدہ ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں سے پھر داکہ نائک سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سوال کرتے ہیں کچھ ایسا ہوا ہے کیمرہ فاروق سنتار یا ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے تو وہ پہلے ہی کٹ کیا ہوا اور جو ذاکر نائک نے یہ سوال کر دیا ہم مختلف سیشن میں دیکھنا ہیں کہ کسی سیاستدان کے بارے میں اگر کوئی ذکر ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو کسی سیاستدان پر کیمرہ کٹ کر دیا بتاؤں کہ بروکر ذاکر نائک کا جو معاملہ چل رہا ہے سوال میڈیا پر انہوں نے ایک مزاعت کی جو اسلام آباد میں اسٹیٹ پر کھڑے ہونے کے بعد ایک واقعہ پریش آیا تو انہوں نے خود بتاتی آئے کہ یہ جو واقعہ تھا یعنی فوٹو سیشن زیادہ تھا اور اس میں میں نے اپنا جو ٹائم تھا گزارہ بتیوں کی خوشی کے خاطر میں نے تقریر بھی کر دی میں کہا اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ غلط رنگ دیا گیا میڈیا پر جاکر نائک سٹیٹ چھوڑ کر چلے گئے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو لگیاں وہ بارہ تیرہ چودہ سال کی عمر میں بالک ہو جاتی ہیں سنہ بھلوغت کو اہور کر لیتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صاحب مجھے وہاں پہ یا پھر چھونا بھی نہیں چاہیے اور یہاں تو آپ کو ایک شیری پیش کرنی کی گھنی کوئی بات نہیں تھی لیکن یہ جا کے نائک کہہ رہے اور کے علاوہ جو یشمہ گل صاحبہ نے سوال پوچھا اور اس کے بعد ایک اور سوال یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو بھی سوشل ویڈیا کا اس وقت باقاعدہ طور پر پورا فیم حاصل کیے ہوئے تاہود پارٹ ٹو بنا ہوئے وہ سوال وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن پہلے یشمہ گل صاحبہ نے ایک سوال کیا کہ میں اپنی زندگی میں لا دین ہو گئی تھی میں خدا کو نہیں مانتی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی ویڈیو سنی اس کے بعد پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھ رہی ہوں میں کچھ غلط سمجھ رہی ہوں تو پھر باقاعدہ طور پر انہوں نے سوال پھوٹا اور شکریہ بھی ادا کیا دوکٹر زاکر نائک کا اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک چیز چلنے لگی ہاں یہ بھی ہے کہ دوکٹر زاکر نائک اس کو غلط سمجھ بیٹھے انہوں نے سمجھا کہ یشمہ گل نے توبس ٹھوٹ دیا ہے اس کے بعد وہ یہاں آئی ہیں ان سے سوال کر رہی ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا اور یشمہ گل نے بھی اس کی وضاعت کر دیئے کہ ہر کسی کے سفر قصصت کریں یہ لگتا ہے ان سے کوئی غلط انٹرٹینمنٹ میں اگر انٹرنیٹ پہلے کہا چکا ہوں تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں اچھا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری چھوڑ دی ہے یہ کہا جا رہا ہے تو بارحال یشمہ گل صاحبہ نے اس کا ایک طویل لوٹ بھی جاری کر دیا اس بارے میں سوشل میڈیا ساری فیلم نے سوال کیا کہ اگر ڈاکٹر زاکر نائی کی غلط سمجھ بھی بیٹھے تے تو یشمہ نے ان کی تصیق نہیں کی کہ انڈسٹری نہیں چھوڑی ہے اب اس پر یشمہ گل نے کوئی نوٹ انسٹرگرام پر شیئر کیا ہے اور لکھتی ہوں کہ گنشتہ رات میرے لیے سعادت کی بات اور میں نے دوکٹر زاکر نائی کے اجتماع میں شرکت تھی مجھے موقع ملا کہ میں ان سے سوال کروں اور اپنی ذاتی زندگی میں روحانی سفر کے دوران پیش آئے مسائل کے بارے میں بات کر سکھوں اس کے بعد کہتی ہے کہ دوران میں نے اپنا موقع بیان کرتے شاید صحیح الواز کا انتخاب نہیں کیا اس کے بعد وہ کہتی ہیں وہاں کا شور اور مار مائک سویچ ہونے کے سبب دوکٹر زاکر نائی کو یہ اضحام ہوا کہ میں اداکاری کی دنیا کو چھوڑ لیا لیکن میں اس کی وضاحت دینا چاہوں گی کہ میں تحال اداکاری کی دنیا سے واپستہ ہوں اور میں اپنے سوال کے آغاز میں تار رکھ کرواتے وے خود کو اداکاری قرار دے رہی تھی اور اس کے بعد کو کہتی یہ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ میرے سوال کی پوری ویڈیو دیکھیں ہو کوئی وزید کہتی ہیں کہ میں نہیں جانتی میرے مستقبل میں کیا ہوگا لیکن فیلحال میں اپنے دین اور دنیا کے دمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشی کر رہی ہوں اور میری ڈاکٹر زاکر نائی کا دل سے احترام کرتی ہوں کیونکہ وہ مجھے اسلام سے واپس ملدو کرنے میں مذنگار سب سے درخواست دیں کہ آپ بھی مستقبل میں ان کے اجتماع شرکت کریں میری طرح آپ لوگ متاثر ہو جائیں گے ادا کارا نہیں کہ آخر میں یہ بھی لکھا کہ اگر کسی کے جذبات میری وجہ سے ملیو ہو ہوئے تو میں معذرت کھا ہوں یہ اکمہ گیرے لکھا تو یہ والا کونٹیپس بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب آخر میں ایک لگی نے سوال کیا اس کے بعد لوگ کہیں صاحب دیکھیں وہ جو تاغور پارٹ ٹو ہے وہ ریپیر ہو گیا ان کا سوال بیسیکل یہ تھا کہ میرا تعلق یعنی خیبر پکو خام کے کسی علاقے سے انہوں پر تعلق بتایا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہاں کی تبلیغ کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں یعنی جو خواتین ہیں بلا ضرور سے باہر نہیں آتی اور اس کا باقاعدہ طور پر ہمیں دیکھا کہ خیلاص سے توقع دیکھا زاکر نائک نے ریسپونس کو بار بار چیزیں ریپورٹ کر رہے تھے وہ تھوڑے سے میں نے اپنی جو ناکس دانس میں یہ بھی نوٹ کیا کچھ سوال کا جواب دینے میں ڈاکٹر زاکر نائک کھوڑی حد تک بوکھلائیں لڑکھلائیں یا پھر کوئی سے بہت جواب دے سکتے جنہی وہ جواب دیتے وہ لڑکی کہ وہ بچوں سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے دن برد دن اور یہ نہیں جن چیزوں کو اسلام روکتا ہے وہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ جو معاشرہ ہے جہاں اسلام باقاعدہ طور پر نافذ عمل ہے اسلام کی تبلیغ اسلام کی درویز اور اس کے علاوہ لوگ نماز پڑھتے روکے رکھتے لیکن یہ سب جو ہو راکھتے نائک نے کہ آپ پر سوال غلط ہے آپ پہلے موفی مانگیں یہ یاد آگیا جب تابوت والا سی سائن لاتین نے کہ آپ موفی مانگیں یہ کریں وہ کریں یہ موفی کی مانگیں آپ جواب دیں اور آپ رائی پہ اور آپ پورا دیں آپ کے پاس مائی کہ جواب دیں جو سوال کی نویت یا مجھ سے سمجھنے میں غلط ہوسکتی ہے لیکن میرے سوال غلط نہیں جو میں نے محسوس کیا جو میں نے observe کیا میں نے آپ سے پوچھ لیا تو راکھر نائک صاحب نے کہا یا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا معاشرہ اسلامی ہے تو آپ کہیں نے خلقی کرنی ہے یا تو آپ کا معاشرہ اسلامی نہیں ہے یا پھر آپ کا سوال خلق ہے تو یہ دو چیزیں میں کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے یہ ذاکر نائک صاحب نے کا البتہ پر تنتیز کی جا رہی ہے خلاف معمول اس واقعے کے بات ابھی ویڈیو میں رہی رہی موسیقی 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 موسیقی